سرکلر موشن ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ جو ایکسیلیریشن ہے کسی بھی باڈی کا جو سرکل میں موو کر رہی ہے مالی جیس کا ریڈیس آر ہے اور ایک ایڈیفارن سپیڈ وی تو وی سکویر با آر اس کا ایکسیلیریشن ہوگا اور یہ سینٹر کی طرف آئے گا سینٹر اگر یہ ہے تو اس طرف آئے گا سیکنڈ لوگ کے انسار جو فورس ہے اس ایکسیلیریشن کو جو پیدا کر رہا ہے وہ ہے ایف ایکوال ٹو ایم وی سکویر بار ہم جانتے ہیں ایف ایکوال ٹو ایم اے ہوتا ہے ایک ہی جگہ ہم نے وی سکویر بار آ رہا گیا تو ایف ایکوال ٹو ایم وی سکویر بار آ رہا ہے جس میں ایم آپ کا ماس ہے اور یہ جو فورس ہے یہ سینٹر کی طرف آتا ہے اور اسی فورس کو جو سینٹر کی طرف آ رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں سینٹری پیٹل فورس سینٹری پیٹل فورس اگر آپ ایک پتھر کو دھاگے سے باندھیں اور اس کو گھمائیں تو سینٹری پیٹل فورس جو سٹرنگ یا رسی میں دھاگے میں جو تینشن ہو رہا ہے سینٹری پیٹل فورس وہاں سے آتا ہے سینٹری پیٹل فورس سینٹری پیٹل فورس جو پلانیٹ کا ہوتا ہے جیسے سن کے آراؤنڈ اگر گھوم رہا ہے وہ کہاں سے آئے گا فرم وہ گرابیٹیشنل فورس سے آئے گا سن کے دوارا سورج کے دوارا جو اس پلانٹ پہ فورس دیا جا رہا ہے اس کے قرآن آئے گا اگر مان لیجئے ایک کار اس طریقے سے ٹرن کر رہی ہے ٹرن کر رہی ہے تو سنٹریپٹل فورس تب کہاں سے آئے گا وہ فرکشن سے آئے گا سرکل اور موشن گھماودار موشن کسی کار کا کسی فلیڈ یا بینک روڈ پہ ایک بڑا انٹریسٹنگ چیز ہمارے سامنے لاتا ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں یہاں پر دیکھئے تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا لگ رہا ہوگا یہ سرکل اور موشن ہے کار کا ایک لیول روڈ پہ یہ ایک لیول روڈ ہے اور اگر بینک روڈ ہے یعنی کی تھوڑا سا اینگل اس میں ہے تو اس پہ جب موو کرتا ہے میں سے پتہ نہیں کتنے لوگ جانتے ہوں گے ایک موت کا کونہ میلوں میں جو میلے ہوتے ہیں شاید آج کل یہ سب بند ہو گئے ہیں مول وال کے چکروں میں میلوں میں موت کا کونہ ہوتا تھا اس میں کیا ہوتا تھا کہ اس طریقے سے لکڑی کا ایک وہ ہوتا تھا اور یہاں پر وہ جو بائیکر ہے یا کار والا یوں گھوماتا رہتا تھا اور آپ یہاں کھڑے ہو کے دیکھتے رہے اور وہ آپ کے آپ کے طرف تک آ جاتا تھا تو موشن جو کار ہوتا ہے لیول روڈ پہ وہ الگ تھوڑا سا دیکھیں گے اس میں یہاں پر دیکھیں کون کون سے فورس کام کر رہے ہیں ایک تو یہ کار کا ویٹ ہو گیا ایک ہی آپ کا نارمل ری ایکشن ہو گیا یہ تو ہوتا ہی ہے اور ایک آپ کا فرکشنل فورس ہے تو اس میں کوئی ایکسیلریشن ورٹیکل ڈائریکشن میں کیوں نہیں ہے کیونکہ این اور ایم جی بیلنس کر رہے ہیں تو این مائنس ایم جی ایکوال ٹو زیرو یعنی کہ این مائنس ایم جی ایکوال ٹو زیرو لیول روڈ پہ تو سینٹریپیٹل فورس آپ اس کی ضرور پڑے گی جنٹر موشن ہونا ہے اگر روڈ پہ تو آپ کو ضرور کہیں نہ کہیں سینٹریپیٹل فورس کیا شکتہ پڑے گی یہ کہاں سے آتا ہے یہ اس ٹائر اور اس سرفیس کے بیچ سے آتا ہے جیسے ہم نے کہا یہ فرکشنل فورس ہوتا ہے مانیے یہ سٹیکٹک فرکشن جو آپ کو سینٹریپیٹل ایکسلیرشن دے رہا ہے ایکسلیرشن کہاں سے مل رہا ہے سٹیکٹک فرکشن سے سٹیکٹک فرکشن ہمیشہ جیسے پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا یہ روکنے والا فورس ہوتا ہے اگر وہ سرکل میں گھوم رہی ہے اور سرکل سے ادھر گر جائے یا چھتر کے دور فکا جائے تو کیسا ہوگا ایسا تو ہوتا نہیں جب گاڑی گھوماتے ہیں تو اگر آپ کے بہت ویٹ نہ ہو یا آپ نے بہت سپیڈ سے نہ گھمایا ہو تو آپ کی گاڑی مجھداتی آرہاں سے یہاں تو نہیں فکتی تو سٹیکٹک فرکشن ہی ایسی چیز ہے جو اس ایمپینڈنگ موشن کار جو سرکل سے دور ہونے کی سمسیہ ہوتی ہو سکتی ہے اس کو یہی روکتا ہے سٹیکٹک فرکشن تو ہمارے پاس کیا ہے فورس ہے ایم وی سکوئر بار آر ہم جاتے ہیں جب سٹیکٹک فرکشن کی بات ہوتی ہے تو یہ ایف ہے وہ کم ہونا چاہیے برابر ہونا چاہیے مو ایس این سے جہاں پر یہ سٹیکٹک فورس سٹیکٹک فرکشن کا کوئیفیشنٹ ہے این نارمل فورس ہے اس کا مطلب کیا ہوا اس کو سارا ری ایرینج کر دیتے ہیں تو بی سکوئر is less than equal to مو ایس آر این اب ابھی ابھی ہم نے دیکھا تھا کیوں این جو ہے تو ایم جی ہے تو ایم جی ہے تو ایم جی ہے تو ایم با ایم کیا ہوگا جی کے براپر تو جی ردی کے مو ایس آر جی آگیا اس میں دیکھئے گا وی سکوئر اور جب ہم اس کے بارے بارے میں بات کر رہے ہیں تو یہاں پر کہیں بھی ایم نہیں آرہا ہے یہ بتاتا ہے کہ کسی بھی مو ایس کسی بھی مو ایس ویلیو کے لیے اور اس مو ایس کے لیے اور آر کے لیے یہاں پر ضرور ہوگا آپ سمجھ رہے ہیں میرے کیا بتایا تھا اگر اس سے زیادہ سپیڈ گی اگر آپ نے کی تو آپ کی گاڑی یوں نہ ملکے یہاں فک جائے گی فک جائے گی یہاں پر جو وی میکس ہے جس ویلاوسٹی سے آپ اسے گھوا سکتے ہیں ماس کی کوئی دکت نہیں ہے میو ایس آر جی انڈر روٹ دیان رہے گا یہ اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں موشن جب ایک کار کسی اینگل پہ چل رہی ہو یہاں پر کامپوننٹس آئیں گے کیونکہ یہ اینگل پہ ہے تو ہم اس کے کامپوننٹس نکالیں گے کیسے سب سے پہلے سمجھئے میں یہاں سے سمجھاتا ہوں ہم جو فرکشن کے طرف سے ایک آپ سمجھئے جو کانٹیبوشن ہو رہا ہے ایک ویلیو مل رہی ہے سرکلر موشن جو ہو رہا ہے کار کا جدی بینک روڈ ہے تو اسے تھوڑا کم کر سکتے ہیں کیونکہ ورٹیکل ڈیریکشن میں کوئی ایکسیلریکشن نہیں ہے تو جو نیٹ فورس اس ڈیریکشن میں ہوگا اس کو زیرو ہونا پڑے گا اب یہ ان سب کی ہم بات کر چکے ہیں دیکھیں یہ این ہے یہ بینک روڈ ہے یہ تھیٹا ہے تو یہ بھی تھیٹا ہوگا اس کو آپ دیکھیں گے آپ بہت ٹیگنومیٹری سے یہ بھی تھیٹا ہوگا اب یہ این ہے تو یہ این کاؤس تھا اور یہ آپ کا این سائن تھیٹا یہ ایکسیلریکشن ابھی ابھی ہم نے نکالا ایک ایکوال ٹو بی سکوار بار یہ این کاؤس تھا ہے یہ آپ کا فورس ڈیریکشن میں لگ رہا ہے یہ این سائن تھیٹا یہ این کاؤس تھا تو اس سے ہمیں کیا ملا جیسے میں نے بتایا کہ کہاں زیرو ہوگا نیٹ فور کس ڈیریکشن میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ این کاؤس تھا ہے وہ این جی اور این سائن تھیٹا کا سم ہونا چاہیے کس ڈیریکشن میں تو کچھ ہے ہی نہیں ایکسیلریکشن ہی نہیں تو این کاؤس تھیٹا برابر ہو گیا این جی پلس ایف سائن تھیٹا اب ہوریزونٹل کی طرف سے ضرور آپ کو سینٹی میٹر سینٹی میٹر فورس ملے گا تو ہوریزونٹل میں کیا ہوگا یہ این اس کا این کاؤس تھا اس کا این سائن ایف سائن تھا یہ ایف کاؤس این سائن تھیٹا اور ایف کاؤس تھا یہ کس کے برابر ہو گیا ایف انٹو بی سکوائر بار لیکن ہم جانتے ہیں اس سے ایف کس سے کم ہونا چاہیے میو ایس انٹو ایف تو اگر آپ کو بی میکس نکالنا ہے تو اس کو برابر کر دیجئے لیس ان ایکوارڈ ٹو کا سائن ہٹا دیجئے تو ان دونوں ایکویشن سے ہمیں کیا ملا این کاؤس تھیٹا ہو گیا این جی پلس ایف کی جگہ ڈالیے میو ایس ان میو ایس ان یہ سائن تھیٹا مل گیا اس ایکویشن میں ڈالنے کے بعد اسی طریقے سے جب ہم اس ایکویشن کو دیکھیں گے تو آپ کو این سائن تھیٹا پلس میو ایس ان کاؤس تھا ایکوال ٹو ایس کار بار آر مل جائے گا اس کو این سے این کے لئے سال کریں گے تو این جی بائی کاؤس تھا مائنس میو ایس ان تھا یہی این آپ کسی بھی اس میں پہلے والے میں ہاف ہاف کا پاور مطلب ہے انڈر روٹ ہے اب اس کو اگر ہمارے پہلے ایکویشن سے ہم اگر کمپیر کریں تو آپ دیکھیں 5.18 سے اگر آپ کو یاد ہوگا تو جو میکسیم پاسیبل سپیڈ ہے کار کی اس بینکڈ روڈ پہ وہ زیادہ ہے فلیٹ روڈ سے ٹھیک اگر مان لیجئے یہ میو ایس زیرو ہو گیا تو ایفیشنٹ جو سائٹی فرکشن کا زیرو ہے تو آپ کو یہ V0 کیا مل جائے گا آپ اس کو زیرو رک دیجئے اس کو زیرو رک دیجئے آپ کو سون جائے گا کہ یہ آر جی ٹین ٹھٹا کا انڈر روٹ ہو جائے گا اس سپیڈ پہ جو V0 آپ کو مل رہا ہے فرکشن فورس کی ضرورت ہی نہیں ہے تاکہ آپ کو سنٹریپٹل فورس مل سکے اس سپیڈ پہ اگر اگر درائیو کریں گے کسی بینڈ روڈ پہ تو دیکھیں ریویر ٹیر ٹائر کا نقصان تو نہیں ہوگا بہت کب ہوگا یہ ایکویشن آپ کو یہ بھی بتاتی ہے کہ جب V جو V ہے وہ V0 سے V ہم نکال چکے ہوں رہیڈ میں فائی اپورٹ 180 ایکویشن کی بات کر رہا ہوں V لیس دن V0 ہے فرکشنل فورس جو لگ رہا ہے will be اپ دا سلوپ اس طریقے سے یہ سلوپ ہے یہ اپ دا سلوپ یعنی کی یہ کار اب تبھی پار کر پائیں گے اس اینگل پہ جب ٹین ٹیٹا کم ہوگا یا برابر ہوگا سائٹک فرکشن سے اس کو جو چیویز میں نے بتائی ہے ایک 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 سائیکلیسٹ ہے وہ 18 کلومیٹر پرتی گھنٹا ایک لیول روڈ ہے اس پہ وہ شارپ سرگولر ٹرن لیتے ہیں جس کا ریڈیس 3 میٹر ہے سپیڈ یہ کب نہیں کرتے ہیں جو کوئیفیشنٹ ہے سٹیٹک فرکشن کا یعنی کی ایف ایس جو ٹائر اور روڈ کے بیچ میں لگ رہا ہے وہ ہے 0.1 کیا یہ سائیکلیسٹ سلوپ ہو جائیں گے یا یہ برابر چلتے رہیں گے تو جو یہاں سے اندازہ لگ رہا ہے یہ سلوپ ہوں گے اب اس کو ہم کیسے کرتے دیکھیں اگر انبینگ روڈ نہیں ہے تو فرکشنل فورس یہ اگر سپیڈ زیادہ ہے یا ترن بہت شارپ ہے یعنی کی ریڈیسٹ بہت چھوٹا ہے دونوں ہی اگر دونوں میں سے ایک ہو یا دونوں ہو تو فرکشنل فورس سفیشنٹ نہیں ہوگا فرکشن فورس پورا کا پورا سینٹریپیٹل فورس نہیں دے پائے گا اور سائیکلیسٹ سلوپ ہو جائیں گے اب کنڈیشن کیا ہوگی کہ سائیکلیسٹ جو ہیں وہ نہ گریں سلوپ نہ ہو بی سکوئر is less than equal to میو ایس آر جی جو ہم نے یہاں سے دیکھا جو ابھی پچھلا ہم نے ڈسکشن کیا آر اس میں آپ کا ہے تین میٹر جی ہے رین پوائنٹ ایٹ میو ایس ہے آپ کا پوائنٹ وار اس کو رکھ دیجئے آپ دیکھیں گے کہ یہ پورا ملاکے یہ ویلو ہائی ہے آپ کی ویلو سٹی ان کی ہے اٹھارا گلومیٹر پر تھی گھنٹہ اٹھارا کو پانچ بھائی اٹھارا سے مبائے کر دیجئے پانچ میٹر پر سیکنڈ آ جائے گا یہ آپ کا 2.94 ہے یہ آپ کا 5 ہے 20 سکوئر نکالیں گے تو 25 آ جائے گا 20 سکوئر یہاں پر کیا آ رہا ہے جو کنڈیشن یہاں پر اوبے نہیں کی جاری یہ ان دوروں میں رکھئے آپ کی کنڈیشن اوبے نہیں کی جاری ہے اس کا مطلب ہے یہ 25 سکوئر ہے اور یہ آپ کا 2.94 ریڈیس 300 میٹر ہے اب اس میں بینکنگ دی ہوئی اس میں ایک بینکنگ دی ہوئی ہے جو بینکنگ آپ کا اینگل آپ کا 15 ڈگری دیا ہوئے جدی کوئیفیشنٹ اور فرکشن جو جو ریسنگ کار ہے اس کے ویل اور روڈ کے بیٹ میں ہے 0.2 آپ کو بتانا ہے کیا آپٹیمنٹ سپیڈ ہوگی ہونی چاہیے ریس کار کی تاکہ ٹائر میں زیادہ نقصہ نہ ہو ویر ٹیر نہ ہو اور کیا میکسیم پرمیسیبل سپیڈ ہے تاکہ سلپ نہ ہو سلپنگ نہ ہو اب ہمارے پاس ابھی ابھی ہم نے کچھ فارملے نکال لی وہ ہم ڈیریکٹ نکال لگانے کی کوشش کر رہی کیونکہ ویلیوز ہمیں ساری دی ہوئی تو اگر کوئی بینک روڈ ہو جو ہوریزنٹل کامپننٹ ہوتا ہے جو نورمل فورس کا مطلب یہ والا اور جو فرکشنل فورس یا جو فرکشنل فورس لگ رہا ہے اس کا جو کامپننٹ ہے وہ دونوں ملا کے آپ کو سینٹری میٹل فورس دے رہے ہیں تاکہ سرکل میں گھوم دی رہے گا بغیر سلپ کی اپٹیموم سپیڈ کی بات کریں تو جو نورمل رییکشن کامپننٹ ہے ن کا جیسی ن اس طرح کی سارا تھا اس کا نورمل رییکشن کامپننٹ ہے وہی کافی ہے تاکہ سینٹری میٹل فورس دیا جا سکے اور فرکشنل فورس کی اس میں شکتہ نہیں تو آپٹیموم سپیڈ وی زیرو وہ کیسے بنے گی ہم جانتے ہے آر جی ٹین فیٹا انڈر روٹ ہے آر آپ کے پاس ہے ٹیٹا آپ کے ساری وی رکھئے آپ کو 38.1 میٹر پر سکن میٹر موسیقی